السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین امباد قال اللہ تعالیٰ في القرآن الكریم ولفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا على الصلابات والصلاة الوستا محترم ناظرین آپ کی خدمت میں نماز عصر کی فضلت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنی ہے ابھی آپ کرو برو قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ مینہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العزت نے تمام نمازوں کی محافظت اور تمام نمازوں کی پابندی کا حکم دیا ہے اور ساتھ ساتھ خصوصی طور پر کہا صلاة وستا یعنی درمیانی نماز کی بھی حفاظت کرو میرے بھائیو صلاة وستا اور درمیانی نماز سے کیا مراد ہے کون سی نماز ہیں تو اس سے مراد عصر کی نماز ہے جیسا کہ بہت ساری حدیثوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صلاة وستا یعنی درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے ایک حدیث بطور مثال بیش کرتا ہوں حیرت علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق یا غزوہ احزاب کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مَا لَا اللَّهُ بُيُوتَهُمْ مَقُبُورَهُمْ نَعْرَا کہ اللہ رب العزت ان کافروں کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو شَغَلُونَ عَنْ سَلَاةِ الْوُسْتَى کہ ان لوگوں نے ہمیں عصر کی نماز سے غافل کر دیا یعنی ان کی وجہ سے ہم عصر کی نماز نہیں پڑ سکے حتی غابت الشمس یہاں تک کہ سورت غروب ہو گیا یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت نکل گیا تو میرے بھائیو اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ صلاة وستا یعنی درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے شخص بلا عذر عصر کی نماز کو چھوڑتا ہے جان بوچ کر چھوڑتا ہے یا اس کے وقت سے تاخیر کر کے پڑتا ہے تو پھر ایسے شخص کے لئے بڑی سخت وعید ہے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اَلَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصَرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ جس نے جان بوچ کر عصر کی نماز کو چھوڑ دیا فوت کر دیا كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ تو وہ سخش ایسا ہی نقصان اٹھانے والا ہے ایسا ہی خسارہ اٹھانے والا ہے جیسے کوئی شخص ہو اس کے مال کو لوٹ لیا گیا ہو اس کی تجارت کو برباد کر دیا گیا ہو اور اس کے اہل و ایال کو قتل کر دیا گیا ہو تو ایسا شخص کتنا گھاٹا اور کتنے نقصان میں ہوتا ہے یعنی ایک آدمی دنیا کے اندر اس کا سب سے قیمتی سرمایہ اگر دیکھا جائے تو اس کا اپنا مال ہے اور اس کی اپنی اولاد ہے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مال اولاد یہ دنیاوی زندگی کی زیب و زینت ہے اب آپ ذرا غور کیجئے کہ ایک آدمی جس کے سامنے اس کے مال پر ڈھاکہ ڈال دیا گیا ہو اس کے مال کو لوٹ لیا گیا ہو اس کا کاروبار اس کا بزنس اس کے تجارت کو برباد کر دیا گیا ہو اور اس کے بچوں کو اس کے اہل و آیال کو قتل کر دیا گیا ہو حالا کر دیا گیا ہو تو یہ شخص کتنا بڑا گھاٹے میں اور کتنا بڑا نقصان اٹھانے والا ہے ایسے ہی وہ شخص ہے جو عصر کی نماز کو بلا عذر جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے ایک حدیث من ابی کریم علیہ السلام نماز عصر کو چھوڑنے والے کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر بلا عذر بلا وجہ عصر کی نماز کو چھوڑ دیا اس کے عامال پر بات ہو گئے عصر کی نماز یہ کیا ہے اور اس کی کتنی فضیلت ہے یہ بات خود کفار جانتے تھے مشرقین جانتے تھے وادی عصفان میں نبی کریم علیہ السلام دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہیں زہر کی نماز پڑھی جا چکی تھی کفار کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم ان پر حملہ نہیں کریں گے کیونکہ ابھی ان کے ایک ایسی نماز کا وقت آنے والا ہے اور یہ ایک ایسی نماز کو پڑھنے والے ہیں جو نماز ان کے نزدیک ان کی جانوں سے زیادہ اور ان کی اولاد سے زیادہ ان کے نزدیک محبوب ہے پیارا ہے وہ ہے عصر کی نماز مسلمان جب عصر کی نماز میں مصروف ہوں کہ نماز پڑھیں گے تو ہم ایسے وقت میں ان پر حملہ کر دیں گے تو ان کی یہ کوشش تھی لیکن ہوا ایسا کی اللہ رب العزت کے حکم سے حیرت جبری السلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم علیہ السلام کو صلات خوف کا حکم دیا اور نبی کریم علیہ السلام نے صلات خوف پڑھایا تو میرے بھائیو یہ ہے عصر کی نماز کی فضیلت اور یہ ہے عصر کی نماز کو چھوڑنے والے کا نقصان کہ وہ جو آدمی عصر کی نماز کو جانب اچھکا چھوڑتا ہے وہ کتنا بڑا گھاٹا اٹھاتا ہے اور کتنی خسارے میں ہوتا ہے میرے بھائیو عصر کی نماز کتنی فضیلت کیوں ہے اور اس کے چھوڑنے والے کیلئے اتنا سخت عوید کیوں ہے اس زمانے میں ہم جانتے ہیں کہ جو کاروباری لوگ ہوتے تھے وہ غروبِ آفتاب سے پہلے یعنی سورج دوبنے سے پہلے پہلے اپنے کاروبار کو سمیٹ لے دیتے یعنی وہ کاروبار کے ختم ہونے کا وقت تھا تو پھر ایسی صورت میں لوگ بڑی تیزی کے ساتھ کاروبار کی طرف بھاگتے تھے بڑی تیزی سے اپنے کاروبار کو سمیٹنے میں مصروف ہو جائے کرتے تھے تو پھر ایسی صورت میں کیا تھا کہ عصر کی نماز چھوڑنے کا خطرہ تھا لہٰذا اس خطرے سے بچنے کے لئے مسلمانوں کو عصر کی نماز کے حوالے سے اتنی سخت جو ہے تنبی کی گئی یہ تو ایک ظاہری سبب ہے لیکن اصل سبب کہ عصر کی نماز کے فضیلت اتنی زیادہ کیوں ہیں یہ تو اللہ کو پتا ہے اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ جس چیز کو چاہتا ہے جس پر فضیلت دیتا ہے جس نماز کو چاہتا ہے جس پر فضیلت دے جس دن کو چاہتا ہے جس دن پر فضیلت دے جس مہینے کو چاہتا ہے جس مہینے پر فضیلت دے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَعُوا وَيَخْتَارُ آپ کا رب جو چاہے پیدا کرتا ہے اور جس چیز کو چاہے چنتا ہے جس چیز کو چاہے جس پر فضیلت دیتا ہے یہ میرے بھائیو عصر کی نماز کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں ہر نمازوں کی محافظت کرنے والا بنائیں اور ہمیں نماز کے ترک کرنے سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصور کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن